ایبا فیرس و آگتہ آپ کا کیبھارت نیوز میں شروعات کریں گے آج کی کچھ بڑی خبروں سے اُٹر پردیس رازدھانی لخنو چھتر میں ملیہ آباد میں بے حال کسانوں کی ماننی مکہ منتری کے سخت آدھشوں کے بعد بھی نہیں بدلنی دھان کریک کے اندر کی تصویر دھان کریک کے اندر میں گودام پرباری کے منمانی کے چلتے کسانوں کا دھان نہیں لیا جا رہا ہے ریشٹیشن ہونے کے باوجود بھی کسان پندرہ دن سے چکر لگا رہے ہیں کسانوں کا عروف ہے دھان کریک کے اندر میں موجود دبنگو دارہ ڈرائے دھمکایا جا رہا ہے جس کے چلتے گودام پرباری سے ناراض کسانوں نے دھان کریک کے اندر پر ٹیکٹر ٹالی میں اناد بھر کر دھرنا پردشن شروع کیا ہے بلد شہر کے تانہ جہانگیرہ بات چھتر میں صبح یوگتی کی سندگ پریشتیوں میں جل جانے کے بعد آج دیر شام ڈلی میں علاج کے دوران موت ہو گئی یوپتی کے پریجنوں نے صبح یوپتی کے جل جانے کے بعد کچھ لوگ پر آروپ لگاتے ہوئے کہا کہ یوپتی کے ساتھ پندرہ اگل دوہزار بیس کو ریپ کی واردات کو انجام دیا گیا تھا پولیس نے آروپی کو پکڑ کر جیل بھیج دیا آروپی ابھی بھی جیل میں ہے بھئی آروپی کے پریجن لگاتا یوپتی اور یوپتی کے پریجنوں پر کیس واپس لینے کے لیے دباو بنا رہے تھے اسی کیس میں دباو بنانے کے چلتے آج صبح آروپی کے پریجنوں نے گھر پہنچ کر یوپتی پر پیٹرول ڈال کر آگ لگا دی صبح یوپتی کے پریجنوں نے ساتھ نامجد آروپیوں کے خلاف یوپتی پر پیٹرول ڈال کر جلا کر مارنے کا آروپ لگاتے ہوئے تحریر دی تھی جس کے بعد پولیس نے ساتھ آروپی کے خلاف یوپتی کو جلا کر مارنے کے آروپ میں مقدمہ درش کر لیا تھا حالانکہ ابھی تک تین آروپی بنواری بدن سنگھ اور گریڈ سنگھ کی ہی گرفتاری ہو پائی ہے دیکھیں ایک پندرہ آٹھ بیس کو ریپ کی گھٹنا ہوئی تھی تھانہ جہاں گیر آباد کے سدھ نگلہ گاؤں میں جہاں آبیوپت کو ترسمی ہی گرفتار کر کے جیل بھیجا جا چکا تھا اور وہ آبیوپت آج کی تاریخ میں بھی جیل ہے پریواری جنوں دوارہ اس سمبندھ میں ایک تحریر دی گئی اس کے آدھار پر اویوگ تھانہ جہاں گیر آباد میں درج کر لیا گیا اس پرکرن میں جو پولیس کی ستلتا تھی جو آروپ تھے اس کے سمبندھ میں کاروائی کرتے ہوئے ہلکے کے اوپنی رکشک اور ہلکے کے سپاہی کو نلمبت کر دیا گیا ہے تھانہ پرباری کو ہٹا دیا گیا ہے اور سمبندھت چھتر کے چھترہ دکارینجی لائن سے سمبند کر دیا گیا ہے فیلحال اس پرکرن میں جو وادی کے دوارہ تحریر دی گئی ہے اس تحریر میں نامی تبھیوکتوں میں سے تین ابھیوکتی بھی رفتاری کر لی گئی لکنوں میں شکچہ کرمچاریوں نے آج دھرنا پردشن کر سرکار کے سامنے اپنی مانگ رکھی ان کا کہنا ہے پات سال سے زیادہ ہو گئے لیکن ہمیں نیوکتی نہیں ملیے نیوکتی کے نام پر ہمیں صرف آشواشن دیا جا رہا ہے ان کا کہنا ہے ہم لوگ کو جلد سے جلد راج کی انٹر کالیج میں پرکتا پرد کے لیے نیوکتی کریں انہتہ ہم لوگ دھرنا پردشن کریں گے اور انشن پر بیٹھیں گے سرکار کو چینل کے مادیم سے یہ شندیج دیتے ہوئے کہا یوگی سرکار سے ہم لوگ کو کافی امید ہے اور اس امید کی وجہ سے ہم لوگوں نے یوگی سرکار کو گوٹ دیا تھا لیکن اب سبر کا باندھ ٹوٹ رہا ہے سدھیر کمار پانٹے ہے ہمارا نام کسی اس کو مانگ کو لے کے یہاں پہ آپ سکھانے گے ہمارے سر راج کی پروبکتہ میں ہم لوگوں کی نیوکتی ہوئی ہے سلکشن ہوا ہے لیکن ہم لوگوں کو نیوکتی پتر نہیں مل رہا ہے اور قریب نو مہینے ہو گئے ہم لوگ دوڑ رہے ہیں اور تب سے ہم دس بار ہم یہاں آ چکے ہیں اور ہر بار یہ آسوشن ملتا ہے کہ اگلے ہفتے مل جائے گا اگلے ہفتے مل جائے گا پھر ابھی ہم مانی ڈائریکٹر صاحب سے مل کے آئے ہیں انہوں نے پھر کہا ہے کہ اگلے ہفتے میں آپ پورٹر کھول دیا جائے گا آپ لوگوں کا کاؤنسلنگ کیا جائے گا اس سے آگے پھر ابھی آسوشن ملنا ہم لوگ بہت پریسان ہیں رازدانی لگنوں کے مڑیاؤں میں چورو نے ایک بار پھر کیا لاکھوں کے مال پر ہاتھ ساف چورو نے اس بی آئی بینک سے سیوہ نرویت بینک مینیجر کے گھر کو چورو نے نشانہ بنایا پتا تھا جولی سمیت پچاس ہزار کی نگدی لیوڑے چور وہیں اب کی بے خوف چورو نے پولیس چوکی سے چند قدم کی دوری پر ہی بینک مینیجر کے گھر کو نشانہ بنایا ہے بزنور کے چاندپور میں دیپاولی کے دن سے لابتہ ویکٹی کی تالاش میں پریجن کھا رہے ہیں دردر کی ٹھوکریں یو بک لگ بک چار دن سے لابتہ ہے پریجنوں کا کہنا ہے کہ لابتہ کی سوچنا انہوں نے بازتہ چوکی پرباری کو دے رکھی لیکن لگ بک چار دن سے وہاں سے کوئی راحت نہیں ملنے کے چلتے آج ایک دردر سے ادھک لوگوں کو لے کر تھانہ کوتواری چاندپور پہنچے اور پرباری نرکشہ گاجہ کمار سے لابتہ ویکٹی کی تالاش کی گوہر لگائی بتا جارہا ہے کہ لابتہ ویکٹی یہ رکشہ چلا کر اپنے پریوار کا پالن پوشڑ کرنے والا غریب بیادتی تھا میں امیدر طور جلہ دیاکس محمدل سے ہوں اور ہم لوگ آج تھانے پہ اس لیے آئے ہیں سبدالپور ملک گاؤ پڑتا باشتہ شوکی کنٹرگت آتا ہے تو وہاں سے ایک لڑکا جو رکسہ پولر ہے دیوان سنگھ سنوپ نللوزی وہ چودہ تاریخ سے دو بیتی کو لے کر کے چلے اور چلنے کے بعد ان کی جو لوکیشن ملتی ہے بمرولہ تک ملتی ہے اور اسی کے یہ ہم لوگ آئے ہیں جس سے کہ یہاں پہ ان کی جو کار روائی ہے وہ مجبوطی کے ساتھ کی جائے تبیشنے پولیس اور بدماشوں کے بیچ مڈبیڑ میں پچیس ہزار کے انامی بدماش سنجیب عرف بانٹی ساگر کے پیر میں گولی لگنے سے پولیس ٹیم نے بانٹی کو گھائل کر ساتھی سمیت دبوچ لیا ہے پتاتے پولیس نے آروپیوں کے پاس سے ایک پشٹل تمنچہ کارتوز کھوکا اور ایک بائک بھی برامت کیے سنجیف اور بانٹی محل لال گنج تھانہ چھتر سے لوٹ کے ماملے میں پہلے سوانچیت تھا ساتھی اس پر پچاس سے ادھیک سنگین دھاراؤ کے مقدمے بھی درج تھے اور دوسرا پپو یادو نام کے اپرادھی کے روپ میں ہوئی ہے بانٹی ساگر کے اوپر لکنوں کمیشنر ایٹ کے ویبین تھانوں میں کئی مقدمے درج ہیں ایون باہر کے جلوں میں بھی اس کے اوپر لوٹ چھنیتی اور تین سو ساتھ کے مقدمے درج ہیں پپو یادو کی کریمینل ہسٹی کی تلاش کی جا رہی ہے ابھی اس کے بارے میں کچھ جانکاری نہیں ہو پائی ہے جبکہ جو بانٹی ساگر یہ ایک شاتر کس کا لٹے رہا ہے جو پہلے بھی اس طرح کی واردات کمیشنر ایٹ میں کر چکا ہے بجنور کے چاندپور میں چوری کا خلاصہ کرتے ہو پولیس نے پانچ ابیوکتوں کو گرفتار کر لیا ہے پولیس نے چوروں کے پاس سے چوری کا مال اور عوید ہتھیار بھی برامت کیا ہے بیتی دستاری کو کمل جہلر سنامک جہلری شوروم سے آگیاد چوروں نے چوری کی گھٹنا کو انجام دیا تھا چاندپور پولیس نے گھٹنا کا خلاصہ کرتے ہوئے چوری کے مال سہیت پانچ چوروں کو گرفتار کیا ہے خلاصہ کرتے ہوئے سیو گجندر پال سنگھ نے بتایا کہ چوری سے پہلے ان میں سے ایک نے ریکی کی تھی اس کے بعد چوری کی گھٹنا کو انجام دیا گیا اسطحانی پولیس نے گھٹنا کا انعورد کرتے ہوئے پانچ لوگ کو گرفتار کیا ہے اور مال بھی برامت کیا ہے فیلال ویدانی کاروائی کر انہیں جیل بھیجا جا رہا ہے فیلال مجھے دیجئے اجازت دیش و دنیا کی تمام چھوٹی بڑی خبروں سے جڑے رہنے کے لیے دیکھتے رہیں کیے بھارت دھنوات